اصحابہ مجموعید عزیز آنِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سورہ یونس کا متعلق کر رہے ہیں اس میں ایک آیت ہے اَلَاِنَّ اَوْلِيَاَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْجَلُونَ اَلَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یاد رکھنا کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان پہ کوئی خوف کی قیفیت ہوتی ہے اور نہ وہ کوئی غم کھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہوتا ہے چار صفات اولیاء اللہ کی بیان کی ایمان تقوی بے خوفی بے غمی عزیزانِ گرامی اس آیت سے وہ ساری مائیتھولوجی دیو مالائی نظام جو ہم نے برپا کر رکھا ہے اپنے ہاں پیروں فقیروں کا اولیاء اللہ کا مزارات کے قصوں کا وہ سارے کا سارا پاش پاش ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے کشف و کرامت ہو حالانکہ کشف و کرامت تو غیر مسلموں کو بھی ہو جاتا ہے بخاری کی حدیث ہے ایک یہودی ابن سیاد حضور کی خدمت میں حاجر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے دل میں کوئی بات چھپائیں میں بتاتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الدخان کا تصور باندھا تو اس نے یوں مراقبہ کیا اور دخان تو نہ کہہ شکا وہ دخ دخ کہنے لگا حضور نے کہا دخا ہو جاؤ اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکے گا اب وہ دخان اس لی نہیں کہہ سکا کہ آگے بھی جلال نبوت تھا لیکن وہ دخ دخ کرتا رہا اور یہ وہی ابن سیاد ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ شاید یہی دجال ہو لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گیا دجال جالی بنو تو اگر ایک یہودی کشو کرامت نکھا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ کشو کرامت ولایت کا میعار نہیں ہے اچھا ایسے ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا میعار یہ ہے کہ جس کی دعا قبول ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے یہ بھی غلط بات ہے دعا غیر مسلموں کی بھی قبول ہوتی ہے والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے خواہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو قبول ہوگی حدیث میں والدہ کی دعا والد کی دعا والدہ سے زیادہ والد کی دعا ہمارے شایخ ابو بکر غزنوی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر والدہ کی دعا قبول ہوتی تو دنیا میں کوئی تیلی تا مولی نہ ہوتا سارے ہی گورنر لگے ہوئے ہوتے اس لیے کہ والدہ کو سوائے دعا کرنے کے اور کوئی کامی نہیں ہوتا والد دعا کرنے میں بہت بخیل ہوتا ہے اس سے دعا لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ کرتا ہے ہو جاتی ہے خواہ مسلمان ہو خواہ فاسق ہو خواہ فاجر ہو خواہ کافر ہو بیٹے کے حق میں دعا قبول ہوگی اس کی تو معلوم ہوا کہ دعا کا قبول ہونا بھی کوئی میعار نہیں ہے دیکھیں نا قرآن مجید میں آپ نے پڑھا کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے ذرا محلت دے میں اس آدم کے بچے کی خبر لوں فَنزِرْنِي الٰہِ يَوْمِ يَوْعْسُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک محلت ہے تو دعا تو اللہ شیطان کی بھی دیکھیں قبول کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی میعار نہ ہوا کشف کرامت اس قسم کے اور باتیں یہ غیر مسلموں میں نظر آتی ہیں اور دعاوں کا قبول ہو جانا خیر قیادت باتیں یہ کوئی ولایت کا میعار نہیں حضرت جنید بغداری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا دو مہینے تک بیٹھا رہا وہ مایوس ہو کے جانے لگا تو حضرت جنید نے پوشا کہ بھئی تم آئے اور کجابی رہے ہو کچھ بات ہی نہیں ہوئی تم سے کہنے لگے جی بڑی امیدیں لے کے آیا تھا بہت سن کے آیا تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں پائے تو جنید بغداری سمجھ گئے کہ یہ کیا امیدیں لے کے آیا تھا تو انہوں نے پوشا کہ ایک بات بتاؤ دو مہینے رہے ہو کوئی عمل اللہ کی نافرمانی کا دیکھا تم نے کوئی عمل حضور کی سیرت طیبہ سے بہکا ہوا دیکھا تم نے کہہ لیے شیخ یہ تو نہیں دیکھا تو فرمایا پھر مچھلیوں کی طرح سے مجھے پانی پہ تیرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو قبوں کی طرح سے اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو میں تو تمہیں انسان کی سے زندگی گزار کے دکھا رہا ہوں کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے تو عزیزانی کرامی ولایت صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے آمنو ویت تکول ایمان لے آئے تقوی اختیار کیا اور ولایت کے حصول کا ذریعہ دو چیزیں ہیں کسرتِ ذکرِ الٰہی اور دوامِ اطاعت ایمان اور تقوی ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کسرت سے کیا جائے اور دوامِ اطاعت کیا جائے اور دو چیزیں جو اور بتائی گئیں لا خوفن عالیہم ولاہم یحزنون یہ سمرہ ہے یہ اس کا پھل ہے کہ ان کے اوپر سے پہاڑ گزر جائیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی اب دیکھیں نا امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کو بیچارے جیل میں مرے اور ان کے فتاوہ کا بہت سا حصہ جیل کی دیواروں پہ کوئلے سے لکھا گیا وہاں سے لوگوں نے نقل کیا تو ان کو دھمکی دی گئی تو کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یہی کروگے جان سے مار دوگے وہ تو میں جب سے پیدا ہوں یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے مجھے تم جلاوطن کر دوگے تو میرے حبیب کی سنت و عجرت والی وہ پوری ہو جائے گی مجھے تم کوڑے ماروگے پتھر ماروگے تو میرے حبیب کی تائف والی سنت پوری ہو جائے گی تم مجھے جیل میں ڈال دوگے تو میرے حبیب کی وہ سنت وہ ساڑھے تین سال جو کیا ہے جی وہ شعبِ عبی طالب والی وہ پوری ہو جائے گی تم میرا کیا بھی گار سکتے ہو میں تو ہر طرح سے جیتنے والا ہوں سہید دید جاتا ہے مارنے والا ہار جاتا ہے جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربالہ کیا ہے نا نا یزید کی وہ جفا رہی نا زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربالہ تو یہ صفات بنیادی صفات ولی اللہ کی جو ہوتی ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے یہ جس درجے میں ایمان ہوگا جس درجے میں تقوی ہوگا اسی درجے کی ولایت حاصل ہوگی اس میں کشف کرامت کو دوستو کہیں کچھ دخل نہیں ہے صحابہ کے واقعات پڑھیں کتنے صحابہ کو یہ کشف ہوتا تھا صرف ایک آدھ واقعہ حضرت عمر کا ویا ساریت الجبل ورنہ کشف کرامت تو ان کے ہاں رواج نہیں تھا یہ تو بعد میں اس کے رواج پڑھ گئے ہمارے بزرگ مولنہ عبد الرشید نعمانی وہ پیر طریقت اور ہمارے استاد پروفیسر جلیل احمد وہ ان کے مرید اب مرید کو کشف ہوتا ہے اور پیر سائن کو کشف نہیں ہوتا یہ ہمارے سامنے کے واقعات تو حضرت مرشد پوشا کرتا ہے کہ اوہ بھائی جلیل میاں بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس وقت اپنی شیخ جو ہے مرشد جو ہے مرید سے پوچھتا ہے کہ میاں تمہارا کشف کیا بتلاتا ہے اور وہ اپنی طرح سے بتا دے دیکھیں جی مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرید کا مقام شیخ سے بڑھ گیا یہ ایک دماغ کی کیفیت ہوتی ہے ایک صلاحیت ہوتی ہے یہ ایک شاعر ہے وہ شعر کہہ سکتا ہے ہم نے انپر شاعر بھی دیکھیں حفیظ جالندری بیچارہ آٹھنی جماعت تک مشکل سے پڑھ سکا پھر سکول سے بھاگ گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک اس سے بڑا شاعر نہیں آیا یہ میرا دعویٰ ہے اس سے بڑا شاعر نہیں آیا ابھی تک جس نے شاہ نام اسلام لکھ دیا اس کی ٹکر کا کوئی شاعر نہیں ہے باقی سب لوگ اس کے پیشے خود تغذل میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہے عام فنی اعتبار سے بھی اپنے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں اس پر ذرا گھر جا کے غور کی جائے گا بہت کم لوگوں نے اس قسم کے شعر کہے ہیں اتنا تواز اور اتنی آجزی اور اللہ کے سامنے اتنی مسکنت اس شعر میں کہ یہ تحجد میں پڑھنے کا شعر ہے کہ جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے اے خدا ایک تیری ذات نظر آتی ہے انپڑھ آدمی لیکن پاکستان کا سب سے بڑا شاعر اور طرح ڈالی حکومت پاکستان میں وہ نے فیض امن فیض بھی موجود تھا وہ زندہ تھا بھی مرا ہوا نہیں تھا یہ ترانہ لکھو اور ترانے کی دھن پہلے بنا دی اس شعر بعد میں الٹی کھوبری کی بات بھی تو دیکھیں نا ایک اس دھن پہ ترانہ لکھو تو سب رہ گئے اس کا ترانہ دیکھ رہی ہے اس کے ٹکر کی بات نہیں ہو سکتی تو یہ ایک فن ہے ایک صلاحیت ہے اللہ نے دے دی اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں اس کا فضیلت سے کوئی تعلق نہیں اور فضیلت سے اس لئے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا کہ ہم زہر کی نماز میں پڑھاتا رہا وہ ایک طور بیٹھا رہا نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کرے میں نے لڑائی کی میں نے کہو شاہنامی والے خدا تجھے ہدایت دے تو ادم بولی صاحب بس کر پڑھنا کم کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کبھی تو کوئی فضیلت کی بات تھوڑی اسی طرح سے یہ سب باتیں جنہیں ہم نے ولایت سمجھ رکھا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے اور میاں پہنچنا صرف ایمان اور تقوی سے ہوتا ہے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتباس میں ہوتا ہے بس اس سے بڑی اور کوئی ولایت نہیں ہے آگے کہہ جی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اور دنیا کی زندگی پہ راضی و مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں وَطْمَنُّوا بِهَا اور اسی پہ انہیں اتمنان ہو گیا کوٹھی پہ گار پہ بنگلے پہ مربے پہ کیا کہتے ہیں یہ مل پہ سینیٹر ہونے پہ امینے ہونے پہ وزیر ہونے پہ مطمئن ہو گئے وَالَّذِينَ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں آگے کہہ جی اُلَائِكَ مَا وَاہُمَا ان لوگوں کا ٹھیکانہ جو ہے یہ ہے وہ لوگ ان کا ٹھیکانہ جو ہے آگ ہے عزیزانِ گرامی پہلی صفت اللہ سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہے یہ امیدواری جو ہے یہ سب سے اہم صفت ہے اللہ سے ملنے کے امیدوار ہونے اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ سفر بظاہر اسلام آباد کا لیکن اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ ہم تو اپنے پر وردگار کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں اور دیکھی وہاں سے بھی جب آواز آئے گی تو کیا آواز آئے گی دوستو دعا کرو یہی آواز ہم سب کو آجائے اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَا اپنے پر وردگار کی طرف کہ تیرہ پر وردگار تجھ سے راضی ہے اور تُو اپنے پر وردگار سے راضی ہے فَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي میرے بندوں میں داخل ہو جائے میری جنت میں داخل ہو جائے لوٹا لوٹا اور یہ جو انسان کی جو اصل کیفیت ہے جیسے ہم خشو کہتے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو وہ ہر وقت یہ تصور باندھ رہا ہو دل میں کہ میں اپنے پر وردگار کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس وقت کیا قیفیت ہوگی میں کیا کہوں گا مجھ سے کیا کہا جائے گا کیا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز پڑھنا بہت بہت جل چیز ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں خشو ہے اور خاشعین کون ہے الَّذِينَ يَذُلُّونَا أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وہ لوگ جو اس دھن میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت یہی دھیان باندھے رکھتے ہیں أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں تو عزیزانی قرآنی تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اور اس دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں اسی پہ مطمئن ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ بتا دی کہ ایسا کیوں ہوا ہے وَالَّذِينَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ یہ ہماری آیتوں سے غافل رہ گئے ہیں اگر یہ قرآن کو کھول کے پڑھ لیتے سمجھ لیتے اس پہ دھیان دے لیتے اس کو غور و فکر سے سمجھ کے پڑھ لیتے تو ان کا یہ حشر نہ ہوتا ان کا یہ انجام نہ ہوتا کسی دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں اب دیکھئے ابو دعوت کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ آنکھیں کھول دینے والی ہے فرماتے ہیں کہ ہاں کیا الفاظ ہے بھائی جس میں بیچنے کا تعلق ہے اور اونٹوں کے بیل کا اذا تبایعتم برعینا جب تم تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگو وَأَخَزْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرْ اور بیلوں کی دموں کو پکڑ ہم نے تو کہا تکھ اللہ کی رشی کو مضبوطی سے پکڑو تم نے بیلوں کی دموں کو مضبوطی سے پکڑ لیو وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعَ اور زراعت میں اپنا من لگا لو وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادِ اور نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ کی راستے میں جہاد کو چھوڑ بیٹھو سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تم پہ زلط مسلط کرنے گا لا ينزعوهو اس زلط کو دور نہیں فرمائے گا حتی ترجعو الى دینکم جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہ آ جاؤ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو اللہ کی محبت کو اور اس کے مظہر اللہ کی محبت کا جو ظہور ہے وہ جہاد میں ہوتا ہے وہ ناروں سے نہیں ہوتا اس کی محبت کے اصل مظہر جہاد کو جب تم چھوڑ بیٹھو اور تجارت اور زراعت میں من لگا لو اور تجارت اور زراعت میں اتنے مشہول اور مشروف ہو جاؤ کہ تمہیں جہاد کی فرصت نہ ملے دین سیکھنے سکھانے کی فرصت نہ ملے اللہ کا کلام سیکھنے سکھانے کی فرصت نہ ملے پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تم پہ زلط مسلط کر دے گا اور الفاظ یہ نہیں ہے کہ اس سے تک زلط دور نہیں کرے گا جب تک تم جہاد کی طرف لوٹ نہ ہو جب تک کہ اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہ آ جاؤ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ پہ اللہ کے جہاد پہ تجارت کو زراعت کو فوقیت دے دی تو دین سے نکل گئے اب جب تک دین کی طرف لوٹ نہیں آوگے کیسے لوٹ کے نہیں آوگے کہ اسی تجارت اسی زراعت کے مقابلے میں اب اللہ کو اللہ کے رسول کو اللہ کے جہاد کو جب تک فوقیت نہیں دوگے انہیں پرارٹی نہیں دوگے دین میں واپس داخل نہیں ہو سکتے ہوگے مجھے 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 مجھے